تو جناب کیسے ہیں آپ سب ہوپلی آپ سب خیریت سے ہوں گے میری کال والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا میں آپ کو ہاتھ کی مدد سے without any scale straight line لگانا سکھاؤں گا تو ابھی میں عثمان چدری بھائی کا کام سٹارٹ کرنے لگا تھا اس کینوس کے کناروں پر میں نے بورڈر لگانا ہے جو میں ہاتھ کی مدد سے لگاؤں گا without any scale تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ سکھاتا ہوں ابھی سیکھیں کہ بغیر کسی رولر کے کیسے ہاتھ کی مدد سے straight line لگا جاتی ہے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آ گیا وہ کینوس جس پہ میں نے بورڈرز لگانے ہیں یہ دو کینوس ہیں تو straight line لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہ کہ جس چیز پہ آپ نے line لگانی ہے اس کے یہ والا کنارہ جو بلکل straight ہونا چاہیے آپ کے لیے مجھے تو کیونکہ پریکٹس ہو چکی ہے کافی الحمدللہ اور مجھے اگر یہ کنارہ نہ بھی ملے تو تب ہی میں straight line لگا سکتا ہوں لیکن آپ سب کے لیے اس والے کنارے کا straight ہونا لازمی ہے تو پینسل کو آپ نے کس طرح سے پکڑنا ہے یہ دیکھیں آپ نے ان دونوں fingers کو رکھنا ہے کوئی بھی copy ہے کوئی canvas ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ نے اس کے اس کنارے پر اپنے ان دونوں fingers کو رکھنا ہے اور اس کے بعد پینسل کو اس طرح سے آپ نے پکڑ لینا ہے اور یہاں سے آپ پینسل کو آگے اور پیچھے move کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنا آپ کو distance چاہیے ہوگا اتنے distance پہ آپ line لگا سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے line لگاتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ میں کیسے line لگا رہا ہوں اب مجھے جو line چاہیے وہ اتنے distance پہ چاہیے تو دیکھئے میں کیسے line لگاتا ہوں وہ اور سے دیکھئے گا ابھی میں نے ان دونوں fingers کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کنارے پہ ہے اور پینسل کو میں یہاں سے لے کے آیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو slowly نیچے کی طرف move کرنا ہے اور پینسل کی جو direction ہے وہ میں نے change نہیں کرنی اور ہاتھ کو slowly نیچے کی طرف move کرتے جانا ہے دیکھئے گا تو یہ دیکھئے کس طرح سے بلکل سیدھی line لگ رہی ہے یہ دیکھئے بلکل straight line لگ چکی ہے اور بلکل اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ کو practice کی ضرورت ہوگی جتنی زیادہ آپ practice کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ چلے گا اور اتنی زیادہ آپ جائے وہ straight line perfectly لگا سکیں گے ابھی کیونکہ میں نے یہاں پہ اسے border کو تھوڑی thickness دینی ہے تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ ایک اور line لگانی ہوگی اتنے distance پہ تو آپ دیکھئے میں کیسے line لگاتا ہوں دوبارہ یہاں پہ میں نے ان fingers کو رکھا اور پہلے میں نے اس pencil کو یہاں تک لے کے اس کے کنارہ رکھا تھا اور ابھی جو ہے میں اسے یہاں پہ رکھتا ہوں اور اسے slowly نیچے کی طرف move کرتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ کیسے perfectly line جو وہ draw ہو رہی ہے تو میں نے آج تک جتنے papers دیئے ہیں میں papers میں بھی رولر نہیں لے کے جاتا تھا میں اسی طرح ادھر line لگاتا تھا تو ابھی اس والی کنارے پہ میں line لگاتا ہوں آپ غور سے دیکھیں کہ میں کس طرح سے line لگاتا ہوں اسی طرح آپ بھی اس کی preface کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس طرح line لگانا آجائے تو اس طرح سے ان چاروں کی نارو پہ میں بارڈر لگاؤںگا اور اس طرح اس کیننس پہ بھی بارڈر لگاؤںگا تو یہ تھی میری آج کے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ سب کے لیے تاکہ آپ سب بھی without any scale ہاتھ کی مدد سے straight line لگانا سیکھ جائیں ویسے یہ کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے لیکن اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے ہاتھ میں perfection آئے گی آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ perfect ہوگا تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ practice کی ضرورت ہوگی جتنی زیادہ practice کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جو ہے ہاتھ وہ اچھے سے ورگ کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے kaligrafies سے related کوئی بھی question کرنا ہوتا ہے مجھ سے ضرور بلا جیزے question کیا کریں comments میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹا اور ایپ بی کا بھی link میں نے دیا ہوتا ہے وہاں بھی آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اگر آپ کو kaligrafie inc سے related کوئی question کرنا ہوتا ہے kaligrafie paper سے related کوئی question کرنا ہوتا ہے یا canvases کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے تو آپ بلا جیزے کہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے کومنٹس کا آنسر کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں کچھ نہیں بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے فی امان اللہ